عرض کی منم و حمی تمنا کہ با وقت چانسہ پردن بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں بہدر شاہ زفر تک بھی جو انگریزوں کی پانچ سا روپے پنشن لیتے ہوئے رنگون میں شہید ہو گیا پوری سلطنت چھینی انگریزہ نے اے جڑے بدلو انصاف دیا انگریزہ نے انصاف دیا گلہ کرنے ہو بہدر شاہ زفر نو پانچ سا روپے پنشن دیندے سن انگریز پوری سلطنت چھین کے بہدر شاہ زفر تی نووی نار سی انہیں نے لکھیا میرے کورو کتاب موجود ہے کہ بہدر شاہ زفر کور کلم کوئی نہیں سی ہوندھا تے ناخنہ نار دیوار ہوتے شیر لکھ دے رہاں دے سی کتنا بد نصیب ہے زفر ہیں جی کہ دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں اے بہدر شاہ زفر صاحب آپ ہوں بڑے وڈے تے جدوں رجب علی انہیں بہدر شاہ زفر دی اے دم دمہ توپ کھڑی نا باہر دے اے جائب گر دے باہر اے دم دمہ توپے جڑی آخری بہدر شاہ زفر نے لال کلے ہوتے چڑھ کے رجب علی انگریز نار مل گیا تے بہدر شاہ زفر دے جڑا بارود سی ہوتے سر سو ملا دیتی بہدر شاہ زفر خود توپ دے ہوتے کھڑا ہوکے گوڑا جدوں پوایا دم دمہ اے دے جناب جدوں نے رائے تے ٹھوس ہو گیا گوڑا ظاہر باتے ہو سرسنجے ملی ہو اسی تو اس موقع ہوتے بہدر شاہ زفر قادری فقیر سی ہاں قادریہ دا مجاز سی ہاں جی بیعت بھی کر دا سی اے پرے صغیر دی سلطنت سنیا کوڑ گئی ہاں جی انگریز نا سنیا کوڑ چھینی تے ہونتا ہی آئے نارے نا نو برداشت نہیں ہو رہے بھئی او بہدر شاہ زفر دے وارس پھر جاگ بھئی ہسی تا ستر سال اٹھارہ سو ستاونتو لیک انہوں 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 امانوں پھانسیاں لائیاں کالے پانی بھیجا علامہ فضل انہوں انہوں دے مدرسے اوجاڑے انہوں دیا خانکامہ اوجاڑیاں انہوں دے وڑے وڑے علماء اسی پھانسی دے دیتے انہوں پھر صدی آباد بہدر شاہ زفر او تے تاریخی پھر شیر کیا اے دم دمہ توپ جدوں ٹھوس ہو اے نا گوڑا تے پھر بہدر شاہ زفر کیا دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی اے زفر اب بس ہو چکی تلوار ہندوستان پھر بہدر شاہ زفر دے گرفتار تے پھر تو انہوں پتہ ہے بہدر شاہ زفر نو پٹا تے مار دے سن تے ناڑے گاڑاں کٹ دے سن بہدر شاہ زفر نو نو کیسی بڑے عدب نا لے جامانگے اجے صرف نکڑے اسی ہمائیوں دے مقبر تو بھار بہدر شاہ زفر تسیہ مت سمجھنا کہ انگریز دے اے ناداں تراؤ امیدے غم گساراز یا فرنگس دلے شاہین اسوزد بہر آم مرگے کے در چنگس اکبال کندہ جلے آ تے نو فرنگیاں کلو خیر دی امیدے کہنے لگا کدیوی تصور نہ کریں شاہین دے پنجان جندو پرندہ آ جائے نا پھر او دے چونچو پھڑکنڈا کدیوی شاہین دے اکھا چانسو نہیں آئے آہ بہدر شاہ زفر دے پھر پوتریں دے سر کٹ کے انہا ناشتچ پیش کیتے سن اے مت سمجھنا ہے کہ پاکستان اللہ دی نعمت ہے اے نا گھنڈیا کلو جان چھڑاؤ دن رات ہے کہ بس چی کوئی نہیں چاہی دا محمد عربیدہ دین چاہی دا بس اینج نعرے لاؤنا کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں رسول اللہ کی غلامی چاہیے رسول اللہ کا دین چاہیے صدیق اکبر کے دور کی جلک چاہیے وہ واپس تو نہیں نہ آ سکتا حضرت عمر کے دور کا عدل کی ایک جلک چاہیے عثمان غنی کی حیاء کی ایک جلک چاہیے حیدر کرار کی اس فقر کا کہ اپنے دور خلافت میں خوشک ٹکڑے کھا رہے تھے مولا کائنات مسجد کفج بہکے علی مرتضی ایک بندہ آیا انہیں کہا میں علی لوں میرے رہے انہیں کہا جی میں علی ہوں انہیں کہا چھڑو جی تسی کی تو علی ہو بادشاہ میں تو سنیا انہیں خیبر در دروازہ اس ہاتھ تے چکیا سکھے ٹکڑے کھانا نہ چاہ سکدا فرمایا جلیا میں علی ہوں انہیں کہا نہیں نہیں انہیں کہا پھر مقصد ہو تھے تسی کی میں چاہیا فرمایا اوے ساڑھی جسمانی تاکہ تو ساڑھی روحانی تاکہ سمجھائے پھر اتھے اقبال کلندر الہوری بولیا تیری خات میں ہے اگر شرر تو خیال فکر ہو غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری شاہر شاہ سوری دی کوئی جھلکڑا بندہ لیا یا اللہ کوئی اورنگزیب آلم گیر دی جھلکڑا لیا کوئی التمش دی جھلکڑا لیا کوئی علاؤدین خلجی دی اے دعا منگیا کر بس کرو بڑے ہو گئے ہاں بڑے ساری زندگی تُساں پیسے لے کے لوگ انہوں ووٹ دیتے برادریاں وستے دیتے اور ووٹ تُسی کب اپاس حضورت دین لیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ